یہ کہتے ہیں کہ فجر کے نماز کے بعد ہم ریکارڈڈ کوئی قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ سن لیں یا خود تلاوت کریں کیا بہتر ہوتا ہے دیکھیں خود کرنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کو دیکھنا قرآن کو پکڑنا قرآن کو پڑھنا پھر قرآن اپنی قرآن کو سننا بہت سارے ثواب اس میں جوان ہوتے ہیں اور اس طرح گھر میں قرآن جب کھلتا ہے تو اس کی برکات علیدہ ہوتی ہیں تو آپ یہ ضرور کریں اور اس کے علاوہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دینا چاہیے صرف ترجمہ نے اس کے لئے آپ یوٹیوب پہ جائیں تدبر قرآن میری تفسیر ہے جو میں نے یہی پر کافی پہلے ریکارڈ کرائی تھی ایک ائر وائی پر تو وہ آپ سن لیا کریں روزانہ ایک اپیسوڈ سن لیں یا آدھا آدھا کر کے دو دن کے در سن لیں تو قرآن فہمی اصل میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں بھی آئے تو بہت بہتر ہوگا کہ اس کو آپ سنیں ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا یہ جو موبائل ایپ ہوتے ہیں ان کے ذریعے شیئرز کی خرید و فروت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ نہ کریں تو اب بہتر ہے کتنے دھوکے ہو چکے ہیں کتنے لوگ لٹ چکے ہیں عربوں روپے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعی وہ کچھ خرید و فروت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور اکثر ایسی ہوتا ہے کوئی کسی کے مال کو رسک پر لے کر نہیں جاتا ہے جیسے ویب سائٹ پر گولڈ دکھا رہے ہوتے ہیں کرنسی دکھا رہے ہوتے ہیں جی فورس ٹریڈنگ کریں آپ ہمارے ساتھ کوئی خرید و فروت نہیں ہو رہی ہوتی آپ ہی کب وہ پیسہ وہاں پر رکھتے ہیں پچاس کا اور پیسہ آگیا مارکٹ ریڈ تھوڑا سا بڑھتا ہے انہی میں سے اس کا ریشو نکال کے کتنا پروفٹ ہوا آپ کو دے دیتے ہیں نہ آپ نے کرنسی دی نہ آپ نے لی نہ قبضے میں کی اور یہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے کام شرن جائز نہیں ہوتے اور جس میں غرر کے امکانات ہوں غرر منص دھوکہ دھوکے کے امکانات ہوں تو شریعت بلکل اس سے دور رہنے کا حکم دیتی ہے اس لئے ہمارا مشورہ ہے کہ اس طرح آپ بلکل بھی نہ کریں یہ کہتے ہیں کہ بہن کا نکاح ہونے لگا کچھ ڈاکومنٹس کی پروبلم کی وجہ سے مامو کو ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا لیکن جب ہی جابو قبول ہو رہا تھا تو اصلی والد کا نامی لیا گیا حکم شرع کیا ہوگا یہ نکاح صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے باقی مامو کا لکھوانا اس میں ہمیں پورا محول پتہ کرنا پڑے گا ان کی مجبوری معلوم کرنے پڑے گی پھر اس کے بعد اس کی اجازت یا عدم اجازت کے مسئلہ بیان ہوگا لیکن بہرحالی نکاح بلکل درست ہے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ تو آج فارم بھرتے نا اس کو ہٹا دیں آپ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکی کی شناخت یہ لڑکی کی شناخت چاہیے تو اس میں ناموں سے ہوتا تھا لڑکی کا نام والد کا نام دادا کا نام بعض وقت دادا تک کا نام لکھا ہے کتابوں میں کہ دادا کا نام بھی لکھیں تاکہ اچھی طرح جو گوہ ہیں انہیں معرفت ہو جائے کہ اس لڑکے کے ساتھ کس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اور آج کل ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر سب جانتے ہیں لڑکا یہ ہے لڑکی یہ ہے اگر یہاں پر تو والد کا نام بھی نہ لینا سب بچی کا نام اور گوہ سب جانتے ہیں کہ کون سی بچی کی بات ہو رہی ہے نکاح بلکل ٹھیک ہے لیکن بہرحال چونکہ فوم بھرنا ہوتا ہے اور ایک رسم بھی چل رہی ہے تو دادا کو تو ہٹا دیا گیا لیکن والد صاحب کا نام دگر کرتے ہیں اور یہاں ہوا تو یہ نکاح بلکل درست ہے ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس اٹھارہ ہزار روپے رکھوائے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے عیسالِ ثواب کیلئے اس کو قربان کرے دیکھیں ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نامِ عمال میں گناہ لکھا جاتا ہے جیسے اب یہ صورتحال اگر والدہ نے اٹھارہ ہزار روپے بطور امانت رکھوائے تھے تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مالِ وراست بن گیا اور یہ خیالی بہن کی ملکت نہیں تھی کہ جیسے چاہیں وہ استعمال کریں بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کے قربانی کا جانور دن تو کیونکہ گزری گیا ہے پہلے کا سوال ہے ابھی موقع ملہ ہے تمہیں بیان کر رہا ہوں اور انہیں قربانی کا جانور کر کے تمام بورسہ کو ان کے حق سے محروم رکھا تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو ووال ہوگا اور انہیں چاہیے کہ اب اگر قربی دیا ہے فرض کر لیں تو اٹھارہ ہزار کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں ان کو وراسہ بتائیں وہ بتائیں گے کس کو کتنا کتنا ملے گا اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فورا سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی